جی مدد آج جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ میں شامع غریبہ پر بلوگ بنا کے آپ لوگوں کو حسینڈ کروں گا حالانکہ دلیل کو دینے کی ضرورت تو نہیں ہے کسی کو ہمیں ہم حسینیوں کو کہ ہم لوگ آپ لوگوں کو بتائیں اور پھر آپ لوگ جو اینجا کے اس پر شکین کریں آج کل تو ہر بندے کا فرض بندہ ہے ٹھیک ہے ایل سنت جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا حق بندہ ہے یہ کہ وہ خود جائیں ٹھیک ہے نا ہر بندہ آج کل جائل تو ہے نہیں ہے ہر بندہ میڈیا کی وجہ سے اتنا زیادہ تو شہو رکھتا ہے نا کہ جو بندہ کوئی مولوی ہے یا کوئی بھی فتوہ کوئی بھی بندہ ان کو بتا رہا ہے کوئی بھی چیز تو آپ جائیں امامرگاہ میں بیٹھیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ چیزیں دیکھیں آپ خود ابزار کریں بلکہ لوگوں کو بھی بتائیں ٹھیک ہے کسی مولوی نے کہہ دیا ہے تو اس کی بات پر شکین کر لیا ہے کسی مدرسے میں بچا پڑا ہے تو اس نے بس وہی اپنا رٹا لگا لیا ہے یہ نہیں اس نے کیا کہ خود میں کسی بک سے سرچ کر لوں میں کسی ویڈیو سے دیکھ لوں میں کسی گوگل سے دیکھ لوں میں قرآن سے دیکھ لوں ٹھیک ہے نہیں کسی نے بتا دیا ہے تو بتا دیا اب ناؤزبالہ ناؤزبالہ اتنی گھٹیا گھٹیا باتے یہ کرتے ہیں کہ شامعہ غریبہ ہمیں بتانی ناؤزبالہ کہ یہ کوئی غلط کام کرتے ہیں لیڈیز ان کے ساتھ ہوتی ہیں بتانی کیا کیا ٹھیک ہے ہم تو یہ بتانے کہ میں نے دلیل ہم دینے کے مطلب کہ وہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہم بتائیں تو آپ لوگ کریں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہم لوگ یہ میں بیٹھا ہوں ابھی ٹھیک ہے آج محرم کی دس ہے شامل غریبہ ہیں آج دس محرم کو صبح سے لے کے رات تک جو جھنگ ہوئی ٹھیک ہے نا مولا حسین ایک دفعہ گے لے کے آتے رہے بار بار جائے اپنے جتنے بھی شہید ہوتے تھے ان کو لے کے آتے تھے ٹھیک ہے تو پورا گھر اجڑ گیا اور ہم لوگ جو ہیں جاتے ہیں مجلس شامل غریبہ کی سننے کے لیے ہم تو وہ چیز دوبارہ دور آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم مجلس اپنے ثواب کے لیے جاتے ہیں غضو کرتے ہیں اس کے بعد مسجد مسجد میں آپ لوگ کیا کرتے ہو مجھے تو پہلے یہ بتاؤ نا مجھے جواب دو آپ لوگ کے آپ مسجد میں جا کے کیا کرتے ہو ہماری مسجد جو ہے امبرگہ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ تو ہم غضو کے بغیر انٹر بھی نہیں ہو سکتے ہیں قدم بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ وہ غلط کام وہاں پہ کریں گ ہوں گا میں آج جاؤں گا میں ویلوگ اپنا بناوں گا ٹھیک ہے وہاں پہ ویڈیوز جو ہے ہمیں بنا کے جو ہے میں لگاؤں گا اور پھر آپ لوگوں کو بتا چکے گے اپنے بال نہیں مناتا کوئی فیشن نہیں کرتا محرم میں ٹھیک ہے ابھی ہم جائیں گے مولا کی نیاز بھی کریں گے اور ویلوگ میں آپ کے بنا کے دکھاؤں گا کہ شامِ غریبہ میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اسی طرح مجلس ہوتی ہے سیم جس طرح محرم میں مجلسیں ہوتی ہیں کس اشادت میں مجلسیں ہوتی ہیں سیم وہی پروسیجور ہوتا ہے یہ تو انہوں نے شامِ غریبہ کا ایک ہمیں نام دے کے تو انہوں نے بدنام کیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں شیعہ کافر ہیں تو یہ ہیں تو پتہ نہیں کیا جائے خود پڑھنا نہیں ہے خود نہیں نالج رہنی کیسے لیکن بدنام کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن میں پھر بھی وہی بات ہے کہ دلیل دینا تو نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے کافی اپنے دوستوں نے کہا یار نہیں تو ویڈیو بنا کے پوسٹ کر دے ٹھیک ہے کسی کو دیکھنا ہوگا تو دیکھ لے گا سبق لینا ہوگا تو لے لے گا ٹھیک ہے نہیں لینا ہوگا تو اس کے اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ میں ابھی ویڈیو یہ بنا دیا جاؤں گا میں مجلس میں تو میں آپ لوگوں پر وہاں پر جاتے ویڈیو بنا دیا جاتا ہوں گا بہت اپنے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جائیلی مدد ابھی ٹائم ہو گیا ہے آٹھ اور ابھی نمازہ مغرب انشاء نے ادا کیا ہے اور ابھی نکلنے لگے ہیں در سے شامر ریبہ کی مجلس کے لیے بس آج کا دن حسین کا گرامہ جو ہے جڑ گیا اور کتنا بھی ایک انعالم اسلام ہے اس کو نے بچھایا کہ ہم مولا حسین ہیں اور کیا کہ سکتے ہیں ہم چا کہنے مولا حسین ہے ابھی ہم جا رہے ہیں شامر ضریبہ بس لوگوں کے دورتے حمل ہیں ان پر پورا اترنے کے لیے دولیوں بنانے کا بسر پتانی یہی ہے اپنے عبادت کرنے جا رہے ہیں آپ کو بھی دکھائیں گے آپ بھی عبادت کریں مولا کے غم میں شریف ہوں آپ بھی نیاز دیں گریہ کریں اور جی تو میں مبرگاہ پہنچ کی ہوں یہ اور یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ خواتین کا رستہ ہے اور یہ مردوں کا رستہ ہے اور میں پہنچ کی ہوں ابھی اندر جا رہا ہوں اسی طرح جس طرح روز مجلس ہوتی تھی وہی سکرس ہے سارا ہمارے مومن بھائی پورا اچھ رہے ہیں مولا کے سبیل لگی ہوئی ہے یہاں سے سبیل کریں گے اور یہاں سے اندر جائیں گے تیرہ تیرہ کوئی نا مولا سکتہ رہا فسین کازمی چودہ 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 مہرم ہے تیرہ مہرم ہی دا چودہ چودہ ہے چودہ مہرم یہ ساری جو لیسٹ لگی ہوئی ہے یہاں پہ میں سبیل کر رہوں ہونے پر اندر جا رہا شاہ میں بریبہ کی مجلس ہوتی موسیقی یہ آپ کو نظر رہا رہا ہوگا یہاں سے سپریشن ہوئی یہاں لیڈیز ہیں اس سائیڈ پہ عورتیں ہیں ساری اور اس سائیڈ پہ سارے مرد ہیں جس طرح یہ ہماری مسجد ہے میں بھر گئے اور یہ سٹینڈر نے جوزتے ہوتارنے کے چلو اندر جنے دیں موڑ آس ان کو بلاو نا بھائی رہے شامل بریپل کی جب ہمارا یہ ہوگا ہے سائیڈ ساری اپنے پاس کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری ہم مو کاما میری کولا شامل بھائی رہا ہمارا ہے شامل بھائی رہا ہمارا ہے کہہ دو شامل بھائی رہا ہے ساری اپنے پاس کرتے ہیں کہہ دو من جائے گینے پہ سو یا کروں گی ہے نام مولا شاہِ ونیدہ میرے اموں کا مولانا سریعت قادم عباس نقی صاحب بتا فرمائیں گے امیر مجلس کے اقتران شہدائی ہے اس پہ آج کے دن ان کے ساتھ غم منانا واجب ہے اور حقیقی مسلمان ہونے کا ثبوت دینے کیلئے اس غم کا اظہار کرنا اور ان کے دلت میں شریف ہونا کتنا ضروری ہے کتنا ہی ظالم حساب مضمت کرنا بھی ضروری ہے ہم جو بچھے دنوں جو واقعہ ہوا کراچی میں ایک محبہ بیت مفتی فضلندر کے ساتھ جو وحشیانہ طریقے سے تقصیلیوں نے جو ان کے اوپر تشتو کیا ہم اس کی بھرپور مذہمت کرتے ہیں اور حکومت سے برزور بابا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس وحیمانہ کام میں شامل تھے ان کو کیسے کردار تک پہنچائیں اور سلسلسل کو معدل کیا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے اس لئے سے امان کے اندر جو کل واقع ہوا جس میں جو شہید ہوئے جس میں پاکستانی بھی شامل تھے انہا علیہ راجعون انہا لالہ و انہا علیہ راجعون انہا لالہ و انہا علیہ راجعون یا زینبو یا امہ گلسون و یا سکینتو علیکنہ منی سلام اجرکم اللہ اجرکم اللہ یوسف زہرہ حجت ابن الحسن کی خصوصی تعقید ہے کہ جب بھی ذکر کرو مسائب کا میرے جب کے ودا کا تذکرہ ضرور کیا کرو نزان اس ودا میں کون سے اثرات پوشید ہے ہا عزیزان اگرامی ازاداران سید و شہدہ اگر وہ مل کر چلے ذرا ہم اس خیمے میں کہ جس خیمے میں بیمیاں موجود ہیں اور حسین آخری دفعہ بیمیوں سے بدہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں حالت کیا ہے کہ جیسے ہی تشریف لاتے ہیں آواز دے کر کہتے ہیں میرا آخری سلام قبول ہو میں کہوں گا ایک دفعہ بیمیوں نے خطاب کر کے مولا آپ ہمیں کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں عجرکم اللہ عجرکم اللہ مولا کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں ایک دفعہ سلام کر کے مجھے شام غریبہ کے چند جملے پڑھنے ہیں کس قدر سخت تھی یہ رات اہل بیت کے اوپر کس قدر سخت تھی یہ شام اہل بیت کے اوپر ہا عزیزان اگرامی گھر میں ایک مئی ایک پڑھی ہونا کو بھران پپا ہوتا ہے مجھے اس عینب اور سکینہ کا حال تو بتاؤ جس کا پورا سیر لاشوں سے بڑھا عجرکم اللہ مجھے ان کے دل کی حالت تو بتاؤ ایک قدم اٹھائیں تو اکبر کا لاشا قدم اٹھائیں تو قاسم کا پامار لاشا کری اون کہی محمد عجرکم اللہ حاضران اگرامی قسم پہ خدا اتنی سختی بھی ہوتی تو کافی مسلمانوں میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی نا تو قسم کی جنگیں تھی وہ جنگیں جو مسلمانوں نے قافروں کے ساتھ لڑی وہ جنگیں جو مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑی علی نے زفین میں جنگ کی جنگ کے بعد لشکر سے لوٹا ہوا سارا مالِ غلیمت علی نے بھورت واپس کروایا اپنے لشکریوں کو خطاب کر کے کہا قسم پہ خدا اس لشکر میں موجود کسی خاتون کی توہین نہ کرنا اگر وہ تمہیں گانیاں میں تب بھی توہین نہ کرنا جو لوٹا ہے تو واپس کر دو لیکن قافروں کے ساتھ جنگوں میں ایسا نہیں ہوتا جو لوٹا جاتا ہے مسلمانوں کا مال ہے ہاں اور کربلہ کے میدان میں یا رسول کی نواسیاں یا قافر عجو کمر اللہ ہونا اسی بات کا ہے ضرب اسی بات کا ہے جب حسین گھوڑے سے اندرے ہیں نا سیدہ آخری ہیں ستن ندم کے فاصلے پر حیاء کی اللہ اکبر کی آواز آنا بند ہوئی یہاں سیدہ خیدے سے نکلی ہیں منظر کیا ہے وَشِبْرُ جَعْلِ سُنَا لَا صَدْرِي شِبْرْ سِینَهِ حُسَيْن بَسَوَا ریش مبارک میں ہاتھ جالا ہوئے وَنَا لَا بَاہُو بِسْنَا تَيَّشَنَا تَرْمَا ایک ایک کر کے ذرنے چلا اَمَا بِقُمْ مُسْلِمْ مَا بَات مَوْو هُو ابھی آدم خر جاں کے سو جائیں گے جلوس و own میں ڈھنڈہ پانی بھی ٹِٹ跳 رہا کوئی کمانچے پانے والا تو نہ تھا کوئی تhdیانے مارنے والا تو نہ تھا وَمَمْ مُنْ مُنْ مَنْ مَ t 이거 آج dist makan عزو اکمال اللہ میں قربان جام شام قریبا حسین قصر نیزے پہ بلند ہوا یہاں سر کا بلند ہونا تھا جو جنہ نے اپنے ماتے کو خون حسین سے رنگی کیا ایک ابا خیام کی طرف جلا ہے الزریمہ الزریمہ ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا اب دینیاں نکلی ہیں باہر ظلجنہ کا دھیرہ کالا ظلجنہ کی نین جھل چکی تھی اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے جب سوار خود اترتا ہے نا سین سالم رہتی ہے جب تمیس سین کھلت جائے پتہ لکھنا سوار اترا نہیں ہے کسی میں گھوٹ مال کے اتر عزو اکمال اللہ ہاں عزیزان اگرامی یہی پہ ختم ہوتا تھا بس تھا لیکن وہ لاشے جو خوستات میں اکٹھے تھے سید و شہدہ کے قتل کے بعد چار اعلان ہوئے عزو اکمال اللہ چار اعلان پہلا اعلان کیا ہوا اب اعلان ہوا جسے جسے اکمال اللہ سے انعام حصول کرنا ہے جاؤ جنہیں قتل کیا ہے ان کے سر لے کے آؤ جنہیں قتل کیا ہے سر لے کے آؤ ابھی تک سردن سے جدا نہ ہوئے تھے صرف حسین کا سردن سے جدا تھا پاکستان سالن تھے یا وہاں بے کلوی کا تن سے جدا ہوا اب یہ کمینے آئے ہیں پھوستات میں آگا دا بھی ہم موجود ہیں خیموں میں انصاف سے بتاؤ تمہارے گھر مئیت ہو کوئی مئیت کے ساتھ پھوستاتی کرے تم قیون سے مل رہو آگموں کے ساتھ میں ایک ایک کر کے بیٹوں کے سر عزو کمر اللہ حرمدہ نے کہا میرا شکار کہا ہے آئے میں قربان جو اٹھو باؤ اب دیکھ رہی ہے میرے سوار عزو کمر اللہ جیسے ہی یہ کام تمام ہوا نا دوسرا اعلان ہوا کون ہے جو حسین کی لاش کو بامان کون ہے اور یہ حکم اُبید اللہ انہیں زیاد نے دیا تھا کہ جب حسین کو قتل کر چکو گا تو اس کی لاش کو بامان کرنا یہ وہ دکھ ہے کہ جس پر امام زمانہ اپنا تعارف پیش کریں گے اللہ و یا حلال عالم انہ جدی الحسین ساکو ہو دوانا اور میں اُس کا بیٹا ہوں جس کے دادا کو گوڑوں کے زمان ترے دس نا نجیب دس کمینے اکٹھے ہوئے اب دائیں کے گوڑے بھائیں بھاگے بھائیں کے دائیں بھاگے روایت کہتی ہے بس لیاں سینے سے دوئے سینہ سیدو شہدہ بس لیاں اور سینہ آپ بس میں مرابر ہو گئے یہ عمر صاحب تو کہتا ہے مجھے خصوصی نام چاہیے کہا کیوں کہا وہ حالت کی ہے لاش کی اب تو این بھی آئے گی تو نہیں بھے اب بہن بھی آئے گی تو نہیں بہتھائے گی اے دانے کے عامی جب پامالی کر چکے نا اگلا احران ہوا احران کیا ہوا کون کون ہے جسے غلیمت چاہیے آؤ اوٹو علیو بطور ازارہ میں سیدو شہدہ ذرا منظر کو محسوس کریں خیمیں ہیں خیموں کے پیشے خندق ہے جس میں سیدو شہدہ نے آگ روشن کر رکھی تھی تاکہ دشمن پوش سے حملہ نہ کرے اب اس جانب سے گھوڑوں نے پڑنا شروع کیا نیزوں کی انگیوں سے جادرے لونڈرا علماء کرام کہتے ہیں ایسے بھگیئے اولاد زہران جیسے تصویر کے دانے لونڈ کے جیسے تصویر کے دانے ٹوٹتے بکھرتے ہیں کچھ گھوڑوں کے سینوں تلے باما کچھ گھوڑوں کے سموں تلے باما جناب فاطمہ کبرا کہتی ہیں ایک کمینہ میرے پیچھے لگا اور مجھ سے جادر چھیننا چاہتا ہے میں نے سختی سے جادر کو بکڑ دیا میں نے کہا میں جادر نہیں دوں گی اس نے دیدے کی عمید علی جادر پھینچی جادر کا کتنا تھا میں بہی بہن گئی اور سر اپنے زانوں میں دے لیا وقت دزندر آ میں جیفیں سنتی رہی موپینوں بیٹیوں کی جیفیں ایک وقت وہ آیا کہ تھاموشی ہوئی کوئی میرے کنارے آیا میرے زانوں پر میرے چندے پرات رکھا کہا بیٹی سر اٹھاؤ میری اممہ زائنب تھی یہ وہ خاتون ہے جب آتی ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے لیکن میں نے سر نہیں اٹھایا کہا ایک جب مسار اٹھا کے میری جانب دے کہا بھوپی اممہ میرا نقاب نہیں ہے میرا حجاب نہیں ہے جب میں نے دیکھا وہ جو سراتوں پہ تھے انہی سے بیٹنا شروع کیا آئے بھوپی آپ کا حجاب ہے حجاب کمال اللہ حجاب کمال اللہ چوتھا ہو کھم آؤ سلطان کے خیر میں جلاؤ آؤ سلطان کے خیر میں جلاؤ ایک خیرمہ جلتا بیمیاں دوسرے خیرمے میں دوسرا جلتا بیمیاں تیسرے خیرمے میں چوتھے خیرمے میں آئی ہیں جناب سجاب کے پاس قطع کر کے کہا اے وقت کے امام ایوری اے خدا یہ بتا جان کے مر جائے اجروں کو مذہبہ نہ جانے کیسے بیٹھ کے سن رہے ہیں ذرا تصور کیجئے ذرا خیال کو لے جائیے سادان کی منظومیت پر ایک مردہ کا کہا تاہر نکر جائے ہجاب کی پرواہ نہ کریں مردے کی پرواہ نہ کریں زائدب نگری ہے باہر رات کی تاریخی شروع ہی کہتی ہے اب ہم نے بچے دھونڈنے شروع کیے وہ جو تسبی کے دانوں کی طرح بکھر گئے تھے نا وہ بچے دھونڈنے شروع کیے سب مل گئے ایک نہ ملی ایک نہ ملی جانتے ہیں کون ہے وہ سینے پر خوٹے مانی ایک نہ ملی ٹی بی نے نھوڑنا شروع کیا مندل میں کہی ہے جہاں بابا کا لاشر کا دیکھا تو بابا کیسے میں سے سرک کے سکینہ بے جہاں بابا کا لاشر کیسے میں جانا جب میں سہرا تو نگری ٹی بی ٹی بی ٹی بی بلے سروں کا حسینی کی خاک آتی ہے سلام پر جو زحمت کشے سلام بیجتے اپنی شہزادی پر موسیقی 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 میرے ادرات کبول کرے آمی سلام یہ آپ ویسارے اپنے گھر جا رہے ہیں شامل گریباںگی مجلس کے بعد یہ لیڈیز کا یہاں پورچھن تھا یہ ملز کا تھا لیڈیز اپنے گھر گھر 올라وں کے ساتھ جا رہی ہیں اور ہم بھی ویٹ کرے ہم بھی فیمولی کا والا جنرے ہیں یہ سیکیورٹی آمی اور کبھی جو اٹھائے لوں کے مافیش کے آنے جا